بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جب آپ دشمنوں سے تنگ آ جائیں دشمن آپ کے اوپر بہت زیادہ ظلم کریں ظلم کی اخیر ہو جائے آپ بہت سارے عمل کر چکے آپ نے بہت سارے تعویزات کیے آپ کے دشمن کو کوئی بھی نقصان نہیں ہوتا تو آپ یہ عمل کر سکتے ہیں اس عمل کو دشمنی کا آخری عمل سمجھ کر آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ دشمن سے آپ کو نجات بھی مل جائے گی اور اس عمل کی طاقت اور برکت سے دشمن کی چیزیں نکل جائیں گی دشمن جتنا بھی ظالم ہو جابر ہو بہت زیادہ طاقت رکھتا ہو چاہے آپ کے پورے شہر میں علاقے میں محلے میں اس نے ایک حرام برپا کیا ہوا ہو کوئی اسے لڑنے کی کوئی اسے بات کرنے کی جورت نہ کرتا ہو تو یہ عمل اسے بات کرنے کی جورت بھی کرے گا اور اس کو ظلیل اور رسوہ بھی کرے گا اگر دشمن اپنی دشمنی میں حد سے زیادہ بڑھ جائے معاملہ عزت تک پہنچ جائے تو آپ یہ عمل کر سکتے ہیں ہر طرح کے خطرناک دشمن کو خطرناک موت مارنے کیلئے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنا اور اپنے دشمن کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں لیکن پھر بھی اگر آپ کا دشمن بعد نہیں آتا یا آپ کو بہت زیادہ مجبور کرتا ہو تو آپ یہ عمل کر سکتے ہیں یہ عمل آپ ہفتہ یا منگل کے دن دوپہر بارہ بجے کریں گے عمل سے پہلے آپ حسب تفیق صدقہ ادا کریں اس کے بعد نیم درخت کے ساتھ پتے لے لیں نیم کے ساتھ پتے لے کر آپ ان پتوں کے اوپر دشمن کا نام لکھیں کالے مارکر سے لکھیں تو زیادہ بہتر ہے کالے پوائنٹر سے لکھ لیں جو چیز آپ کو آسانی سے مل جائے آپ لکھ سکتے ہیں دشمن کا نام اور اس کی والدہ کا نام لکھیں اور نیچے لکھیں گھرک شد اگر پتے کے اوپر اتنا نام لکھنا مشکل ہو تو آپ ایک نام کے اوپر دوسرا نام بار بار ایک دوسرے کے اوپر نیچے لکھ سکتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں نام اگر مقدس پاک نام ہوں گے تو آپ ناموں کو حرف حرف کر کے لکھیں گے اگر آپ کے دشمن کا مزاج آدشی ہو تو آپ ناموں کو حرف حرف کر کے لکھیں گے اگر بادی ہو تو پھر آپ مکمل نام لکھ سکتے ہیں آپ بھی ہو خاکی ہو کوئی بھی ہو تو آپ مکمل نام لکھ سکتے ہیں اگر آدشی مزاج ہو جلانے والا عمل کرنا چاہتے ہوں تو پھر آپ ناموں کو حرف حرف کر کے لکھیں گے تاکہ کوئی بھی مقدس نام ہو تو اس کی بیعت بھی نہ ہو دشمن کا نام اس کی والدہ کا نام اگر دشمن کی والدہ کا نام معلوم نہ ہو تو صرف دشمن کا نام لکھیں اور پتے کی بیک سائیڈ پر لکھیں غرق شد تباہو برباد شد لکھنے کے بعد اب ساتوں پتوں کے اوپر نام لکھ کر اپنے سامنے رکھیں اس کے بعد ہو سکے تو اپنے قریب نیم کی لکھنیوں کی آگ جلائیں اور ایک ہزار مرتبہ صورت کو اثر پڑھ دیں صرف ایک دن کا عمل ہے پڑھنے کے بعد آخر میں کہیں کہ فلاں بن فلاں تباہو برباد ہو فلاں بن فلاں ہلاک ہو فلاں بن فلاں بیمار ہو جو آپ اس کو مرز لگانا چاہتے ہو تو اس مرز کا نام لیں جو بھی اس کو تکلیف دے رہی ہو اس کا نام لیتے ہوئے ان پتوں کے اوپر پھونک مار دیں اگر آدشی مزاج دشمن ہے تو آپ ان پتوں کو آگ میں جلا دیں اگر بادی مزاج ہو تو ان پتوں کو آپ چھت کے اوپر رکھ دیں چاہے وہ ہوا سے اڑ جائیں کہیں پر بھی جائیں اسے کوئی حرج نہیں ہے آپ ہوا کے اوپر رکھ دیں چھت کے اوپر رکھ دیں بادی مزاج ہو آپی ہو تو آپ ان پتوں کو دریاء یا نہر میں بھا سکتے ہیں دریاء یا نہر قریب نہ ہو تو آپ کسی بوتل کے اندر پانی ڈال کے اس کے اندر یہ پتے رکھ دیں اس بوتل کو اچھی طرح بند کر کے چھت میں دھوپ میں کہیں پر بھی رکھ سکتے ہیں اگر خاک کی مزاج ہو تو آپ ان پتوں کو زمین میں ویران جگہ پر قبرستان کی جگہ کہیں پر بھی دفن کر سکتے ہیں ایک ہی دن کا عمل ہے انشاءاللہ ایک ہی دن کے عمل سے آپ کا دشمن ظلیل اور رسوہ ہو جائے گا بہت مجرب عمل ہے کامل یقین اور توجہ کے ساتھ کریں عمل کی اجازت کے لئے میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھیں کروڑوں درود و سلام ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جز اللہ ونہ السید القریم السید العاظم سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماں ہوا اہل ہو میری دعا ہے اللہ کریم آپ کو آپ کی فیملی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے جن لوگوں نے مجھے دعا کے لئے کہا ہے اللہ کریم ان کی تمام دعاوں کو قبول فرمائے اللہ کریم ان کی تمام مشکلوں کو آسانیوں میں بدل دے آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو